اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئینین چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم قومی اور بینو لخوامی خبریں سپریم کٹ نے جمعیرات کی روز کرناٹکہ کے زیر بحث ہجاب تنازع پر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے تاہم پیلٹ میں شامل دونوں ججوں جسٹس حیمند گپتہ اور جسٹس سودانشو دولیا کی رائے مختلق رہے جسٹس حیمند گپتہ نے جہاں ہجاب پر پابندی اقلاق دار ارضیوں کو منصوب کرتے ہوئے ہجاب پر پابندی کو برخرا رکھا وہیں جسٹس سودانشو دولیا نے پابندی جاری رکھنے کے کرناٹکہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو منصوب کر دیا انہوں نے کہا کہ ہجاب پہننا کسی کی پسند کا ماملہ ہے اور اس پر پابندی آید نہیں کی جا سکتی خیال رہے کہ کرناٹکہ حکومت کی جانت سے تعلیمی داروں میں تعلیبات کے ہجاب پہننے پر پابندی آید کرنے اور ہائی کورٹ کے اس حکوم کو برخرا رکھنے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں کئی ارضیاں داخل کی گئی تھی سپریم کورٹ نے اس ماملے کی مسلسل دس دن تک سماعت کی اور اس زوران مسلم فریق کے ساتھ سکولوں کے ذمہ داران اساتے زہر اور کرناٹکہ حکومت کی جانب سے خیالات کا اظہار کیا گیا ہجاب پر پابندی کے خلاف سپریم کورٹ پہنچنے والے ارضی گداروں نے مذہبی آزادی کی حق کی دلیل دی جبکہ اس کے جواب میں ریاستی حکومتیں کہا کہ سکول کالج میں نظم و ضبط برخرا رکھنا ضروری ہے ابھی اس پیسلے کے بعد یہ پورا معاملہ چیف جسٹس کے سپورٹ کیا گیا یہ توقع کی جا رہی کہ اس معاملے پر اب ایک یا تو دستوری بنچ یا پھر ایک پانچ حکنی بنچ اس پورے معاملے پر سنوائی کرے گی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین عویسی نے کہا کہ انہیں امید تھی کہ کرناٹکہ میں ہجاب پہن کر سکول جانے والی للکیوں کے حق میں متفقہ فیصل آئے گا جسٹس صدان شد دولیا نے کہا کہ ہجاب پہننا پسند کا معاملہ ہے سپریم کورٹ کے ججو میں سے ایک کا فیصلہ ہجاب کی حق میں تھا انہوں نے مزید کہا کہ میرے مطابق ہائی کورٹ کے فیصلے کا قانون اور مواد دونوں کے لحاظ سے ایک برا فیصلہ تھا اس میں قرآنی تفسیروں اور تراجعوں کا غلط استعمال کیا گیا ہجاب پہن رہی ہے کیونکہ اللہ نے انہیں خوران میں ایسا کرنے کو کہا بی جے پی نے اس کو ایشو بنایا ہے انہوں نے جو ابھی تک ججمنٹ اپلوڈ نہیں ہوا ہے جو میڈیا سے ہم نے پڑا ہے خاصل سے لائی لاؤ ہو یا بارین پینچ ہو جس میں اس جج صاحب نے کہا ہے کہ the main thrust of my judgment is the entire concept of ERP was not essential to the dispute اور انہوں نے کہا ہے کہ کرناٹا کا ہائی کورٹ نے the ہائی کورٹ took a wrong path it is ultimately a matter of choice and article 14 and 19 تو یہ یہ بات جسٹیس جھولیہ صاحب نے کہی ہے کہ it is ultimately a matter of choice کہ یہ ultimately ایک matter of choice کا حصہ ہے article 14 and 19 کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ the foremost question in my mind was the education of the girl child are we making her life any better it is common knowledge that a girl child primarily rural and semi-rural has a lot of difficulties they have to do daily household course before going to school اور انہوں نے important بات جسٹیس دھولیہ صاحب نے کہی ہے اپنے ججمنٹ میں جو جو ایک سپ ملا ہے i felt that the judgment in b.j. ایمانیول squarely covered issue اگر آپ جسٹیس بیجے بیجے ایمانیول کے ججمنٹ دیکھیں گے جس میں جسٹیس چینپاریٹی نے august 11 1986 کو یہ کہا تھا کہ suspending students based on their consciously held religious belief violated the constitution تو ہم تو ہی امید کر رہے تھے کہ آج resolution ہو جائے گا مگر ایک سپریم کورٹ کے جج کا ججمنٹ ہجاب کے فیور میں آیا ہے اور جو ہائی کورٹ کا ججمنٹ تھا میری رائے میں it was bad in law bad in terms of its contents اور it had misused quranic commentaries and translation this has serious ramification should not have been allowed مراداباد پولیس کے دو اہلکاروں کو بھی گولیا لگی ہے پولیس ٹین کے کئی لوگوں کو یرگمال بنانے کی بھی اطلاع ہے خیال رہی کہ مراداباد پولیس زفر کو پکڑنے کے لیے گئی تھی جس پر پچاس ہزار کا عنام تھا مراداباد پولیس کو اطلاع محصل ہوئی تھی کہ زفر بلوک سربراہ گرتاج کے گھر چھپا ہوا ہے مراداباد پولیس کے پہنچنے پر دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہوئی جس میں بلوک سربراہ کی بیوی گرپریت کور کی موت ہو گئی کچھ پولیس اہلکاروں کے لاپتہ ہونے کی بھی تلات ہے ہمارے یہاں کے جسٹ بلوک پرموک ہے گرتاج جو ہے بللر جی یہ یہاں کے رہنے والے ایک سمانت ناغرک ہے اور سمانت جسٹ بلوک پرموک ہے ان کے یہاں جو ہے یو پی سیب مراداباد سے ٹیم آئی تھی اور جو ہے جو یہاں کے ادھم سنگھ پولیس کے بلکل کوئی بھی بینا اطلاع دیے بینا ناؤلیج کے جو ہے ٹیم نے یہاں ریڈ کری اور جو ہے جس میں تاتمی درستہ یہ ہوا ہے کہ اس میں کوئی وردی میں نہیں تھا تو اب اس کی وہ کی جا رہی ہے سانی شاہ کی کون لوگ آئے تھے کتنے لوگ تھے کیا تھے تو اس کے لیے جو ہے ٹیمیں گٹیت کر دی گئی ہے تو اس میں جو ہے وہ فائرنگ ہوئی فائرنگ میں جو ہے جس بلوک رموک ان کی جو ہے اپنی کی اس میں مرتی ہو گئی ہے اس میں جو ہے آگے کی پوش مارم اور باقی کاروائی چل رہی ہے اور پولیس نے جو ہے اپنی ساری ٹیمیں گٹیت کر دی گئی ہے اور اس میں جو ہے ابھی فلال جو ہے تین سو دو ایک سو سہتالیس چار سو باون پاس سو چار پاس سو چھے سبی ایک سو بیس بھی سبی گمبیر دھاروں میں اس میں مقدمہ درج کرا کے جو ہے اس میں بہتیا اور جو ہے یہ چڑے انترہ کا جو ہے مقدمہ درج کیا گیا اور ٹیمیں جو ہے اس میں لگی ہوئی ہے کہ جو ہے جو پولیس کے ایک پرکار سے ابھیرکشہ میں ہی تھے وہ لو ابھیرکشہ سے بھی بھاگے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ کاروائی کی جا رہی ہے یہ جب کنڈا تھانے کے جو ہے ایل ڈی بھٹ ہسپیٹل میں ان کو بھٹی کرایا گیا تھا تو ان کے پولیس کی ابھیرکشہ میں تھے تو وہاں پر ایک بھٹی کرا جو ہے وہاں پر ان کے دوارے جو ہے وہاں پر جو ہے وہاں پر جو ہے وہاں پر جو ہے فائرنگ بھی کی گئی ہے جس کے اندر ہماری پولیس ٹیم کے دو کرمچاریوں کو جو ہے گھوٹی لگی ہے اور ساتھ 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 تین اور انڈرڈ ہوئے ہیں وہٹل پانچ پلیس کے لگی انڈرڈ ہے جن کا علاقہ بھٹی ہے ابھی تک کی بھٹی ہے جانکاری ہے اس میں اور کوئی چیز کی پشتی ہوئی تھی تو یہ دوارہ آپ کو آپ بس کر آئے گا ہے سر کسی مہلا کی موت میں بارے نہ چون جا رہا ہے یہ سٹیٹ کی پشتی اوٹرہ کن کی پلیس پار کی گئی ہے کہ وہاں پر جو ایک دی اے جو ڈھٹنا رہی ہے اس کو وہاں پر ایک ملہ کی موت میں بھٹی ہوئی ہے اور جس صدرے جمعوریہ دروپادی مربون نے تھیرپورا کے وزیراعلا مالک سہا کے ساتھ جمعرہ کو گوہاتی کو لٹتا گوہاتی ٹرین کو اگرتلا سٹیشن میں منیپور کے خونسانگ تک توسیوار اگرتلا جہرابم اگرتلا جن شتابدی ایکسپریس کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے دروپادی مربون نے امید ظاہر کی کہ شمالی ریعہ نے ایل ایف آر کے ذریعے ایکسپریس ٹرینوں کی توسیق کے ساتھ شمال مشکل ریاستوں میں زمینی سطح پر رابطہ مزید مضبوط ہوگا وزیراعظم نرندر مدین جمعرہ کو ہماراچر پردیش کے چمبہ میں تین پروجیکٹوں کی سوقات دی انہوں نے چمبہ میں ایک ریلی سے کتاب کرتے ہوئے آٹھ سو کروڑ لپے کے پن بجلی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھا اس کے علاوہ دو پاور پروجیکٹ اکتالیس میگا وارٹ کے چانجو تری ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ اور تھرٹی پوائنٹ فائی میگا وارٹ کے دیو تھل چانجو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کا سنگے بنیاد رکھا انہوں نے ہمارچل کے لیے تقریباً تین ہزار کروڑ کا پردان مندری گرام سڑک یوجنا فیس تری بھی شروع گیا وزیراعظم نے کہا کہ جب ملک کی آزادی کے سو سال ہوں گے تو ہمارچل بھی اپنے قیام کے سو سال مکمل کر رہا ہوگا اس لیے آنے والے پچیس سالوں کا ہر دن ہمارے لیے بہت اہم ہیں موسیقی 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 انیک بیٹیوں کو تو سکول اس لیے چھڑوا دیا جاتا تھا کیونکہ دور پیدا جانا پڑا تھا اس لیے آج ایک طرح ہم گاؤں کے پاس ہی اچھی ڈسپیزنسیاں بنا رہے ہیں بیللیس سینٹر بنا رہے ہیں تو وہی پر جلے میں میڈیکل کالیج بھی کھول رہے ہیں ایسا ایسا جب ہم ویکسیلیشن کا بیان چلا رہے تھے تو میرے دل میں سامتا کہ ہمانچل میں ٹوریجم کو کوئی رکاوٹ نہ آئے اس لیے سب سے پہلے ہمانچل کا ویکسیلیشن کا کام تیجی سے بڑھانا چاہیے اور راج جو میں باز بے کیا ہمانچل میں ویکسیلیشن سب سے پہلے پرا کیا اور میں جیرام جی اور ان کے سرکار کو بدھائی دیتا ہوں کہ آپ کی جندگی کے لیے انہوں نے رات دن محنت کی بھائیو آج ڈبل انجین سرکار کی کوشش یہ بھی ہے کہ ہر گاؤں تک پکی سڑک تیجی سے پہنچے آپ سوچئے دوہزار چودہ سے پہلے کے آٹھ برسوں میں ہمانچل میں سات ہزار کلومیٹر گرامیڈ سڑکیں بنائے گئی تھی آپ بتائیں گے میں بولوں گا سات ہزار کلومیٹر سڑکیں کتنی سات ہزار کلومیٹر سڑکیں سات ہزار کتنی آج اور اس سمائے خرچ کتنا کیا تھا اٹھارہ سو کروڑ ایک ہزار آٹھ سو کروڑ ابھی دیکھئے سات ہزار اور یہاں دیکھئے ہم نے آٹھ برس میں یہ میں آجادی کے بعد کہتا ہوں سات ہزار ہم نے آٹھ برس میں اب تک بارہ ہزار کلومیٹر لمبی گاؤں کی سڑکیں بنائی ہیں اور پانچ ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے آپ کے جیون کو بدلنے کے لیے جی جان سے بھارت جوڑو یاترہ تقریباً نو سو پچاس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر چکی ہے آج کرناٹکا کے چطرت درک بومہ کونڈانا حلی سے یاترہ کی شروعات بھی کامریس پارٹی کا کہنا ہے کہ ہر روز اس تاریخی بھارت جوڑو یاترہ کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں اور ان کی حمایت میں ان کی حمایت پارٹی خائدی کو متاثر کر رہے ہیں موسیقی 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 کانگریس نے جمرات کو پارٹی کے صدارتی انتخابات کے پیش نظر اپنے انچارج جنرل سیکریکٹریوں کے لیے اوٹنگ کے ستلے میں نئی ہدایات جاری کی ہے کانگریس کے انتخابی انچارج مدوسودن وسری نے گائیڈ لائنز میں کہا صدار کے اوہدے کے لیے اوٹنگ سترہ اکٹوبر بروزے پیر کو ہونی ہے اور انتخابات میں شفافیت کو مدنظر رکھتے ہوئے پارٹی جنرل سیکریکٹری ریاستی انچارج جنرل سیکریکٹریز سیکریکٹری اور جوائنٹ جنرل سیکریکٹریوں کو اپنی تخرری والی ریاست میں اوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے انتخابات کو شفافیت سے کرانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام اوہدے داران ان نئی ہدایات پر عمل کریں انہوں نے کہا کہ تخرری والی ریاستوں میں انچارج جنرل سیکریکٹریز سیکریکٹریز اور جوائنٹ سیکریکٹریز کو اوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے وہ صرف اپنی آبائی ریاست یا کانگریس کے قومی ہیٹورٹرز میں اوٹ ڈال سکیں گے شف سینا جو کیا اب ادب والا صاحب تھاکرے کے نام سے اس نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ کمیشن کی جانب سے انتخابات کے حوالے سے نشان اور پارٹی کا نام فرہام کرنے میں جانب داری سے کام کیا شف سینا ادب تھاکرے نے خط میں لکھا کہ ای سی آئی کے متعدد موصولات اور احضامات نے شف سینا ادب تھاکرے کے ذہن میں تاثب کے سنگین خشیات کو جنرل دیا ہے جنکلا ستر کائے ہاں پرشتر تانا پڑھلا تو پند سرے بنتے ہو پڑھ لے پند آجوشیتلی پہلی نیومنوک ہرون سردہ ماانوز جیدینے ہو بھارا ہے لہا آئی دی جہے کائے کر آئی ست تکتہ نہیں کرون दا کھولے لے بے گاؤں مادے تمہیں یہ گیلا آتا ہے تیدا کما لہسے میں تو اوزر فوٹو کونی پاہلا ترمازہ آتی آنکی را آروفوئیل بھگیٹلا ہینو تو اینی کسا سوڑ لے مرحبت مرحبت ملکسی جی آجی درن سہل کی کولٹا پتک گوشتا پیل کولٹا زہ لکھتک میدان میرا لپائی جی کولٹا مریضا ارے ہمت اصل تو میرا نہ تیا نا تمہیں مانجی تو تہر آئے می میرانا تو تو لے لائے آمالا میران قسم میر آمالی پارٹی گجرات کے سرورہ گوپال اٹالیا کو دمرات کے روز دہلی پولیس نے اس وقت خراست ملیا جو وہ خومی خاتون کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج کر رہے تھے ایک ریپورٹ کے مطابق پولیس اٹالیا کو اپنی جیپ میں بڑھا کر لے گئی ایک دوسری ریپورٹ کے مطابق گوپال کو دہلی کے سریتہ ویہار تھانے لے جائے گیا دہاں ان سے پوچھ گوچھ کی جا رہی ہے خیال ہے کہ نیشنل وومنز کمیشن نے گوپال اٹالیا کو وزیراعظم نرندر بودی کے خلاف نازیبہ بیان دینے پر سمن جاری کیا تھا آم آدمی پارٹی کارکنان نہیں اس سے ناراض ہو کر نیشنل وومنز کمیشن کی چیئرمن ریکہ گپتا کی رہائشگاہ کے باہر احتجاج کیا تھا گوپال کو حراست ملے جانے کے بعد آم آدمی پارٹی نے کہا کہ بی جے پی نے ہار کی بوکلا ہٹ میں گجرات کے آم آدمی پارٹی صدر گوپال اٹالیا کو گفتار کر لیا ریکہ شرما نے اس پاملے پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ گوپال اٹالیا نے ویسے تو سمن محصول ہونے سے انکار کر دیا جبکہ ان کا جواب تیار ہے انہوں نے کہا کہ گوپال نے ویڈیو میں خود کی موجودگی کی تردید کی لیکن اپنے جواب میں انہوں نے ٹویٹ کرنے کا اعتراف کیا نیچ نرین موڈی نیچ سبانو کھرچو گیا مدی مآگتا تمیں نیچ کی سم ممانس یلو کھرچو مانگو ایراباوی نے پاس نات کو کرنے اپنے بولتا ہے شرم آوے اٹی موٹی امنا بھیجتی بھی شے پن اے لوگو نتی شرم آدھا ستیر ورسنو موڈی تھاوا آئے ہیرابا بھوتے سوئے پہنچوا آوے کوئی مارا بیٹا بے مجھے کے نات کو بند کرتا ندھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ NCW نے National Commission for Women جب سے NCW کی ستھاپنا ہوئی تب سے لے کر آج تک کوئی ایک بھی شخص کو گرفتار کیا کوئی ایک بھی شخص کو کوئی ایک بھی اُبھارن ہے یہ صاف طور پر یہ ارسٹ بھارتی جنتہ پارٹی کا ڈر ایک بہت ہی معمولی سے سادھارن سے پریوار سے آنے والے ایک یوہاں نے تھا جو راجنیتی میں اپنا ایک نام بنا رہے تھے راجنیتی میں اپنے لئے جگہ بنا رہے تھے اپنے ساماج کی گجرات کے عام آدمی عام عورت کی روز مرہ کے جیون میں جو سمسیائیں آتی ہیں بجلی کی پانی کے شکشہ کے سواس کے ان مدو کو اٹھا رہے تھے آج ایک گریب سامانے سادھارن سیدھے سے پاٹیدار پریوا کے ایک بیٹا جو راجنیتی میں اپنے لئے ایک جگہ بنا رہا ہے مقام بنا رہا ہے اسے روکنے کے لئے گوپال اٹالیا کو ارسٹ کیا گیا ہے یہ ارسٹ ایک نیتا کا نہیں ہے یہ ارسٹ ایک ساماج پہ پر پرہار ہے یہ ارسٹ عام آدمی پارٹی کو لے کر ارون کیجریوال جی کی بڑتی لوگ پریعتہ کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کا خوف اور بھارتی جنتہ پارٹی کا ڈر دکھلاتا ہے یہ عام آدمی پارٹی ساف طور پر آج کہنا چاہتی ہے اور اس ارسٹ کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں بھاجپا کو کہ ایک گوپال اٹالیا نہیں آپ ایک لاکھ گوپال اٹالیا کو ارسٹ کر لو لیکن آپ لوگوں نے مند بنا لیا ہے اس اہنکاری سرکار کو اس ستائیس سال برانے گجرات کے اہنکاری شاسن کو اکھار پھکنے کا اور جنتہ کا راج لانے کا عام آدمی کا راج لانے کا لوگوں نے مند بنا لیا ہے مہراسٹرہ کے ویدھرب علاقے میں کسانوں کی خودکشی کا معاملہ خطرناک حد تک پہنچ گیا جہاں تین دنوں کے اندر نو کسانوں نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی مالی مشکلات کی وجہ سے خودکشی کرنے والے کسانوں کی بیواؤں کے لیے کام کرنے والی ایک انجیو ویدھرب جن آندولن سمیتی نے جمعیرات کو بتایا کہ پچھلے تین دنوں میں نو کسانوں نے مبینہ طور پر خودکشی کی ہے بی جیس نے کہا کہ علاقے میں مستسل بالیش اور اس کے نتیجے میں آنے والے سیلاب نے فصل کو بھاری رقصان پہنچایا اب کسانوں کے پاس اگلی فصل پونے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں صورتحال یہ ہے کہ کسان خاندانوں کے لیے روزی روٹی کا بندبس کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں کسان خودکشی جیسا انتہائی خدم اٹھا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ علاقے میں خودکشی کرنے والے کسانوں کی شناک گنیش اڈے لکچہولی سوپنل پچ بریجیش خودے شنکر ڈانکیت ساگر سرتیش منگیش بھاسکر کے طور پر کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ان میں سے پانچ کسان زلے یوتمال کے ہیں ویدرب کا یہ زلہ بارش سے سب سے زیادہ متاثر ہوا زرائے نے بتایا کہ چار کسانوں نے مبینہ طور پر پھندہ لگا کر جبکہ واقعی پانچ نے مبینہ طور پر کیڑے مار دوا کھا کر خودکشی کی انہوں نے کہا کہ ان میں سے زیادہ تر کسان چھوٹی زمین کے مالک تھے ویدرب کی آکولہ امرہوتی یوتمال بلکانہ واشیم اور وردہ ازلاس سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں مسلسل بارش سے کسان پریشان ہیں انہیں بینکوں اس کے علاوہ کسانوں کے لیے مالی امداد اور خرض محفی کا اعلان کیا جائے ٹیملاڈو کے توتی کوئین میں کچھ لوگوں نے دو کنروں سے مار پیٹ کی اس کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں ملزم نو اور ویچیک کنروں کے بال کاٹتے نظر آ رہے ہیں کنروں کے بال کاٹے جانے کا یہ ویڈیو ان کے اختیارات کے لیے لننے والی سوشل ایکٹیویسٹ بلیڈ سے کاٹ رہا ہے اس کی آنکھ سوجی ہوئی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مردوں سے پیسے حصول تھی ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اس کے بعد ملزم دوسری کنر کی جانب اشارت کر تانہ مار رہا ہے کہ اب سب تم اب زیادہ اچھی اور خوبصورت لگ رہی ہو انیس سکنڈ کا یہ ویڈیو وائرل ہو گیا اس کے بعد پولیس نے ملزمین کو گرفتار کر لیا تیمیل نایڈو ساؤ زون آئی جی اسرہ گھر نے بتایا کہ ملزمین اور کنروں کے بیچ اچھی خاصی جان پہشانتی ان میں سے ایک کپل ریلیشنشی میں بھی رہا لیکن بعد میں وہ گلگ ہو گئے تھے اسی کو لے کر ہی پورا تانہ دا کڑا ہوا تھا سپائز جیٹ کی ایک فلائٹ کی چارشنبے رات کو ہیدرباد ائرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کی گئی کیابن اور کوکپٹ میں دھوان دکھنے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا پائلٹ نے اے ٹرافک کنٹرولر کو ایلرٹ کیا اس کے بعد گراؤنڈ سٹف کو ایلرٹ کیا گیا اور محفوظ لینڈنگ کی گئی ڈی جی سی اے نے بتایا کہ سپائز جیٹ کا کیوں فور ہنڈرڈ پلین بوہا سے ہیدرباد آ رہا تھا پلین میں چھ سی مصافر سوار تھے راجو گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر سیف لینڈنگ کے بعد ایمرجنسی جیٹ سے مسافرین کو نیچے اتر آ گیا اس زوران ایک پیسنجر کے پیر میں خروچ آئی اس ماملے کو لے کر جانچ کے احکام دیئے گئے ہیں ایمرجنسی لینڈنگ کی وجہ سے چارشنبار رات خریف گیارہ بجے ہیدرباد ائرپورٹ نو اولانوں کو ڈائیورٹ کرنا پڑا ان میں پلین کا مین لائنڈنگ ایٹ ٹائر ٹیک آف کرتے ہی پلین سے آلک ہو گیا حاسہ منگل کو اٹلی کے ٹورنڈو ائرپورٹ میں ہوا حاسے میں کوئی زخمی یا کوئی حلاق نہیں ہوا بوئنگ سیم فور سیون پلین نارملی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے بوئنگ نے بتایا کہ کارگو پلین امریکہ کے چالسٹر انٹرنیشنل ائرپورٹ پر سیف لائنڈنگ کی حاسے کی وجہ کی جانچ کی جا رہی ہے بوئنگ سیم فور سیون کارگو پلین میں اٹھا ٹائر ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پلین دوسرے ائرپورٹ پر سیف لائنڈنگ کر سکا جو ٹائر پلین سے الگ بہا تھا اس کا وزن خریب ایک سو کلو ہو گئے پاکستان کے جمشورو زلیے میں چاشمبے کو سابق اہددار جاویت بلونش کے مطابق بس کراچی سے خیرپور ناثن شاہ لوٹ رہی تھی نوری آباد کے پاس اس میں آگ لگ گئی اور اٹھا لوگوں کی موت ہو گئی اس میں بس میں بیٹے مصافر سیلاب سے متاثرہ لوگ تھے اور گھر واپس جا رہے تھے سب ہی مغیری تپکے سے تعلق رکھتے تھے حاصلے کے فوری بات ریسکیو شروع کیا گیا لاشوں اور زخمیوں کو جمچورہ کے لیاقت انیورسٹی ہسپتال لے جائے گیا منکی پاکس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور عالمی سطح پر اب اس وبا کے کیسز کی تعداد ستر ہزار سے تجاوز کر چکی ہے ورلڈ ہیلت اورگنیزیشن نے اعلان کیا کہ نئے کیسز میں کمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ منکی پاکس کے خلاف احتیاطی تلابیر تر کر دیں ورلڈ نے کہا کہ امریکہ میں کیسز کی تعداد بڑھ لی ہے تنظیم نے نشاندی کی کہ اگر دنیا میں نئے کیسز میں کمی دیکھی جاتی ہے تو یہ منکی پاکس کی لہر کے لیے سب سے خطرناک وقت ہو سکتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ورلڈ کے سربراہ ٹیڈروز گیابریاسس نے کہا کہ روانسال منکی پاکس کے ستر ہزار سے زائد کیسز زرج کی گئے اور اس کی وجہ سے اب تک چھبیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں اقوائے میں متحدہ کی جنرل اسمبلی نے چاشم میں کے روز یوکرین چار علاقوں پر روسی خفزے کی مذہبت کی خرارداد منظور کی مجموعی طور پر ایک سو تریالیس ممالک نے خرارداد کے حق میں جب کے پانچ نے اس کے خلاف اور دیا ہندوستان سمیت 35 سے زائد رکل ممالک اس خرارداد سے دور رہے اور اوٹنگ میں حصہ نہیں لیا یہ خرارداد روس کی جانب سے سلامتی کاؤنسل میں اسی طرح کی یہ خرارداد کو ویٹو کرنے کے چند دن بعد پیش کی گئی انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا اقوائے متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کی مضموم حرکت ایک بار پھر منظر عام پر آ گئی اور اس کے لیے بھارت نے ایک بار پھر اسے آلے ہاتھوں لیا اصل میں جنرل اسمبلی میں یوکرین روس جنگ کا ماملہ چل رہا تھا اور پاکستانی سمارتکار مونیر اکرم مستلسل کشمیر کی صورتحال کا روس یوکرین جنگ سے موازنہ کر رہے تھے اس کے بعد اقوام متحدہ میں ہندوستان کی مستقل مندوب روچیرہ کمبوجھ نے شدید تنقید کی انہوں نے کہا کہ یوکرین اور روس کی جنگ جیسے سنگین مسائل پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بحث ہو رہی ہے لیکن ہم حیران ہیں کہ ایک بار پھر ایک وفت کے ذریعے اس فورم کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے قلاف فضول اور بے مانے ریمارکس کیے جا رہے ہیں جا رہا ہے نظرین آج کے خاص بات آپ سے کل ملاقات ہوگی نئے خبروں کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے آئینین چینل موسیقی 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 موسیقی